اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں دھنگارے بیگن کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار ایزی اور کوئک ہے دھنگارے سے مینس اسموک کیا ہوا لیکن آپ اس کو بغیر اسموک کی بھی بنا سکتے ہیں بغیر اسموک کے بھی یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے یہ ریسپی لیکن تھوڑا سا اسموک دیں گے تو یہ بہت ہی زیادہ امیزنگ اس کا ریزلٹ آتا ہے تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں ریسپی پسند آئے تو آپ اسے لائک ضرور کر دیں فیملی اور فرینڈ میں آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں اور ون ٹائم میرے چیل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والے اسی طرح کی ریسپی اس کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو اس کے لئے ہم نے ایک کڑھائی میں اتنا پانی لیا ہے کہ ہمارے بیگن ڈوب کے بوائل ہو جائے آرام سے آپ کوئی بھی بھگو نہ کوئی بھی بھی سن لے سکتے ہیں اس میں پانی بائل ہوئے رکھ دیا ہے اب اس میں ہم نے اس طرح سے گھرے گھرے سے کٹ لگا ہے چار طرف سے اور ہاف کے جی ہم نے بیگن لیا ہے اور سب کو ہم نے اس طرح سے چیر لیا کے دیکھ لیا ہے اس میں کوئی اندر کوئی کیڑا یا کوئی سلنٹو نہیں ہے تو وہ نکال کے ہم فیک سکتے ہیں اور اس سے ہمارے بیگن بھی کٹ لگانے سے جلدی سے نرم اور سوفٹ ہو جائیں گے تو اس طرح سے دیکھئے پورا پانی میں ہمارا یہ بیگن ڈوب گیا ہے اور اب کور کر کے اسے لو ٹو میڈیم ہٹ پہ اچھے سے نرم ہو جانے تک ہم اسے کوئی کر لیں گے تو یہاں پہ سات آٹھ مرچیں ہم نے لی ہے اسے ہم بغیر پانی کے ہلکا سا کرش کر لیں گے گرینڈر میں ڈال کے آپ اپنیٹیس کے حساب سے لیجے گا یہ مرچی تھوڑی فیکی والی ہے تو ہم نے سات آٹھ لی ہے 4 سے 5 مرچیاں کافی ہوں گی تو یہاں دیکھئے لو ٹو میڈیم ہٹ پہ قریب 15 منٹ ہو چکے ہیں اب یہاں پہ ہمارا بیگن دیکھئے ایک دم نرم ہو گیا ہے ایک دم دیکھ رہا ہے دیکھنے سے ہی یہ دیکھ رہا ہے کہ دم سکڑ کے چھوٹے سے ہو گئے ہیں اور یہ ایک دم اندر تک یہ کوک ہو چکے ہوں گے اور سافٹ ہو چکے ہوں گے تو اس کا اس طرح سے دیکھئے ڈنڈیوں سے اسے اٹھائیں گے اور تاکہ اس کا پانی جو ہے پانی جو آئے گا اسے ہم فیک دیں گے تو دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے تھوڑا تھوڑا پانی کٹھا ہو جائے تو ایک سے دو بار تھوڑا پانی کٹھا ہوگا اسے ہم فیک دیں گے اور اب دیکھیں یہاں پہ ان بیگن کا ہم جو ڈنڈیا ہے اسے ہم کاٹ کے فیک دیں گے اس طرح سے تو یہاں پہ ایک فوق کی help سے ہم اسے خوب اچھی طرح سے منش کریں گے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ ہم لگتار اس طرح سے فاکس سے کرتے جائیں گے تو یہ خوب سموتھلی ایک دم ہمارا یہ پیسٹ جیسا بن جانا چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں تھوڑی دیر میں ہمارا جو یہ بیگن ہے یہ کافی اچھا سا سموتھ بن گیا ہے پیسٹ جیسا تو اب ہم مسالے دیکھ لیتے ہیں اس میں ہم کیا کیا ایٹ کرنے والے ہیں تو یہاں ہم نے کچھ پورڈر مسائل لیے جس میں ون ٹیبل سپن ہم نے بھونہ زیرہ پورڈر لیا ہے ون ٹی سپن کرم مسالہ پورڈر اور ون ٹی سپن نمک ہے یہ ایٹ کر دیں گے یہ ہماری مرتھی جو ہم نے کرش کیا تھا آپ نے ٹیسٹ اکارڈنگ ڈالیے گا تیز مرتھی زیادہ اس میں اچھی نہیں لگتی اور ڈیر سو گرام ہم نے اس میں دہی ڈالنا ہے دہی اس میں زیادہ جاتی ہے اور بہت اچھی لگتی ہے لیکن تھوڑی کم چاہے تو آپ ڈال سکتے ہیں ایک میڈیم سائز کی پیاس باریک سی فائن چاپ کیا ہے ہم نے آدھا کپ ہم نے ہری دنیا لیا ہے تھوڑی سی گارنیشنگ گلی بچائیں گے اور باقی ہیٹ کر کے خوب اچھے سے اسے مکس کر لیں گے خوب اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے اسے اور اب ہم اسے جو ہمارا باؤل ہے اس میں ہم خوب اچھے طرح سے اس کا فیلا دیں گے تاکہ اس موک دے تو خوب اچھے طرح سے اس میں آیا جائے اب اس میں ہم نے پیاس کی دیکھی اس طرح سے کٹوڑیا لیا ہے یہ ایک ٹریشنل طریقہ ہے لیکن آپ اس کے جنگہ فائل کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے کوئلے کو دہکا لیا تھا اچھے سے انگارہ برا لیا تھا گیس کے چولے پر رکھے اور اس پیاس کی کیپ پر میں نے انگاروں کو رکھ لیا ہے اس میں ہم نے کوارٹر کوارٹر ٹی سپون دیسی گھی اٹھ کیا ہے خوب اچھے سے اس موک آنے لگا ہے تو اب اسے کور کر دیں گے اور اس کور میں ہمارے لڈ میں ایک چھوٹا سا ہول ہے تو اس کو ہم ہاتے سے بند کر دیں گے اور پانچ سے سات منٹ یا دس منٹ تک ہم اسے رکھیں گے تاکہ خوب اچھی طرح سے اس میں سموکی فلیور دھنگار آ جائے اب دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں ابھی بھی اس میں سموک واقی ہے لیکن کافی اچھے سے اس میں سموک آ چکا ہوگا تو اب ہم ان کوئلوں کو ہٹا لیتے ہیں اس میں سے اور اس کے نیچے دیکھیں یہ جو گھی اکٹھا ہوا ہے اس کے کٹوریوں پر یہ واپس ہم اسی اپنی ریسیپی میں ڈال دیں گے اپنے بیگن میں دہی بیگن میں اسے دہی بیگن بھی کہتے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں ہٹا دیتے ہیں اور دہی بیگن کو خوب اچھے سے میس کریں گے تاکہ ہمارا جو فلیور ہے پورے میں ایک سا ہو جائے اور خوب اچھے سے ملانے کے بعد آئیے سے سرو کرتے ہیں اب اوپر سے تھوڑی دھنیا پتی اور پیاس کے لچوں کے ساتھ گرما گرم سرو کریں پوری پراتے یا فیبیسن کے روٹی سے یہ بہت زیادہ مزی کے لگتا ہے بہت ہی ٹیسٹی آسان کوئی مزیدہ ریسیپی ہے یہ دھوگارے بیگن یا پھر دہی والے بیگن اسے کہتے ہیں تو ضرور بنائیں اور فیڈ بیک دیں جیسے بھی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ون ٹائپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا خیال لکھیں ہمیں اپنی دعاوں میں ادھ رکھیں اللہ حافظ